السلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ قاسم علی خان کو لانچ کیا گیا تھا عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے عمران خان کا بیانیاں اتنا سٹرونگ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے کاؤنٹر کیا جائے تو ان صاحب کو لانچ کیا گیا اور لانچ ہونے کے چند گھنٹے بعد وہ ٹھوس کر گیا ایک دو جگہ انہوں نے تقریریں بھی کی لیکن اس کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑے اور وہ غائب ہو گئے منظر سے اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا ظلم جبر کا کیونکہ دلیل ختم ہو گئی تھی جب ان کو لانچ کیا گیا مبینہ طور پر تو تب میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس عمل کی تعریف کرتا ہوں یہاں پہ مقالمہ ہونا چاہیے بیانیاں آپ بھی بنائیں بیانیاں آپ کے مخالف بھی بنائیں جن کا بیانیاں لوگوں کو دل پہ لگے گا سچ لگے گا وہ اس کو قبول کر لیں گے اور یہ اچھا طریقہ ہے میں اس کو قابل تعریف سمجھتا ہوں لیکن ناظرین مجھے کچھ شوق لگا اور شوق ایسے لگا کہ میں نے دو کلپ سنے ایک کلپ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران ریاض خان جھوٹے الزامات لگاتے رہے اس وجہ سے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سفر اسی لیے کر رہے ہیں یعنی حب الوطنی کے نام پر جو وہ جھوٹ بولتے رہے وہی حب الوطنی انہیں پھر آ کر ڈس گئی ہے یعنی یہ کہنے کی انہوں نے کوشش کی اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نیا کلپ ہے یا پرانا کلپ ہے لیکن میں آپ کو پوائنٹ کچھ اور سمجھانے جا رہا ہوں یہاں تک بھی کہا گیا کہ عمران ریاض میرے سٹوڈنٹ ہیں لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں یعنی میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں پھر ایک اور کلپ میرے سامنے آیا میری جہاں تک رائے ہے وہ شاید چھ سات مہینے پرانا کلپ ہے عمران خان کی گرفتاری سے شاید پہلے کا کلپ ہے اور اس میں موصوب فرماتے ہیں کہ عمران خان ایک ناکام انسان ہے عمران خان خود کو فرشتہ کہتے تھے پتہ نہیں کس کس طرح سے تعریف کر دی کہ عمران خان یہ دعویٰ کرتے تھے وہ دعویٰ کرتے تھے تو ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کریں گے نواز شریف یا زرداری سے ہم ان کو ان کے دعویٰ پر پرکھیں گے اور وہ ناکام انسان ہیں میرے لیے دو چیزیں شاکنگ تھیں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ شاید انجینئر محمد علی مرزا اب میجر محمد علی مرزا ہو گئے ہیں لیکن میں کم از کم اس پر اعتبار نہیں کر سکتا میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں اور آگے تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے آج کر اتنے فتنے کا دور ہے کہ ویسے تو کسی پہ اعتبار نہیں ہے کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن میں جو انڈسٹینڈ کر سکتا ہوں اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ بات ہے بھی کہ محترم پٹواری تو ہو سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ طاقتور حلقوں کی کسی دھونس دھمکی کسی ویڈیو کی دھمکی یا پیسے کے لالچ یا کسی عودے کے لالچ میں وہ ایسا کوئی کام کریں گے پٹواری ضرور ہو سکتا ہے اور سیاسی سوچ اس کی اس طرف ضرور ہو سکتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ لانتان ہو رہی ہے اس پر صرف شورٹ سی بات کروں گا انجینئر صاحب کو مخاطب کر کے جس طرح آپ فکیاں دیتے ہیں نا بابوں کا نام لے کر کہ میں نے فکی دے دی تو یہ آپ کی فیلڈ ہے فکیاں دینا جتنا آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست میں آپ کا نالج صفر ہے اس لئے اگر آپ یہیں پہ رک جائیں تو میرے خیال میں بہتر ہے ورنہ پھر سیاست کے معاملے میں لوگ آپ کو فکیاں دیں گے اور میرے خیال میں یہ بات پھر ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس میں رہیں تو بہتر ہے قوم اس وقت بڑی دکھی ہے قوم کے سینوں میں خنجر چپو کر گھومائے جا رہے ہیں آپ اس کو مزید ٹویسٹ نہ کریں اس ٹائم اگر ظالموں کے خلاف بول نہیں سکتے تو مظلوموں کو مزید تکلیف نہ دیں بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گا آپ نے ان بیانات سے مظلوموں کو تکلیف دیا ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور اس بارے میں مجھے آپ کو دین کا حکم بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو یقینا پتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے مومنوں کے دو گروہ جب آپ اس میں لڑ جائیں تو کیا کہا گیا ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑو تب تک لڑو جب تک کہ وہ زیادتی سے باز نہ آ جائے اور جب باز آ جائے تو دونوں گروہوں میں سلو کرا دو آپ نے صرف اس آیت کو خود پر پرکھنا ہے کہ مومنوں کے گروہ آپس میں دستو گرے بہاں ہیں جس میں ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے آپ نے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے یا آپ نے خود سے سوال کرنا ہے یہیں پہ بات ختم کروں گا میں زیادہ رائے نہیں دینا چاہتا آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے آپ اپنی فیلڈ میں رہیں گے تو آپ کا کام ٹھیک چلے گا سیاست میں چھلانگ لگائیں گے تو یقین کریں کہ جو حال نواز شریف کا ہوا ہے اور ایک موٹیویشنل سپیکر کی جو درگت بنی ہے آپ کا حال اس سے زیادہ برا ہوگا جب اللہ عزت دیتا ہے تو میرے خیال میں اس عزت کا خیال رکھنا چاہیے اس وقت یہ آواز خلق نکارہ خدا ہے اس کو یہی سمجھیں اور اسے ٹکر نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے عمران خان کی ستائیس سالہ سیاسی زندگی قوم کے سامنے ہے اس کے کلپس بھی موجود ہیں ایک جگہ بتا دیں جب عمران خان نے کہا ہو کہ میں فرشتہ ہوں جبکہ میں آپ کو بیسیوں کلپس نکال کے دے سکتا ہوں جس میں عمران خان کہتا ہے کہ میں ایک گناہگار انسان ہوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی میں پرفیکٹ نہیں ہوں عمران خان نے آج تک اپنے کسی گناہ سے انکار نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فرشتہ کہتا ہے اپنے آپ کو وہ یہ کہتا ہے وہ نہیں کہتا قوم اس کو مانتی ہے اس کے بعد ترین مخالف بھی اسے کرپٹ نہیں مانتے اس کی گبائی عرش شریف شہید دے کر گیا ہے کہ مجھے بلا کر کہا گیا کہ کوئی کرپشن نکالو کیونکہ وہ بھی کرپشن نہیں ٹھونڈ سکے اس لئے پوچھتے رہے صحافیوں سے کہ خدا رہا تم نکال دو ہمیں ورنہ ان کے پاس تو سب کی فائلیں ہوتی ہیں عمران خان کی کوئی فائل ان کے پاس نہیں ہے ورنہ سائفر جیسے بانڈے کیس کی ضرورت نہ پڑتی نو مئی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تو قوم بڑی دکھی ہے اس کو مزید دکھ نہ دیں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا ناظرین اکرام نو مئی کے نام پر جس طرح سے کھیلا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے شہدہ کی فیملیز کو زبردستی میڈیا پر بٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ کہو فوجی عدالتیں بحال کرو ان سے نو مئی کے بارے میں باتیں کروائی جا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ میرا سوال ہے کہ نو مئی کو آپ بتائیں کوئی ایک باوردی اہلکار شہید ہوا ہو کسی کو کوئی خراش تک آئی ہو پچیس سویلین شہید ہوئے اس دن کس نے مارے انسان تھے یا نہیں جانور بھی ہوتے تو اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے تھی تو شہدہ کی توہین کیسے ہوگی نو مئی کو ہاں جلاو گھراو کے کیسز ہیں جینوں نے جلاو گھراو کیا انہیں سزا دیں سزا ملنی چاہیے اور عدالتیں تو کام کر رہی ہیں سوبریم کورٹ نے تو صرف اتنا فیصلہ دیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہوگا فوجی عدالتوں میں اور فوجی عدالتیں موجود ہیں یہ کیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپیل کرنے سے پہلے میرے خیال میں شہدہ کے نام پر یہ سب کچھ کرنا انتہائی زیادتی ہے اس پاکیزہ خون کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے ناظرین اکرام سنم جعوید کو آج پانچویں مرتبہ عدالت نے رہا کیا مگر پولیس انہیں دوبارہ لے گئی ان کے وہ کلاس سے پولیس کہہ رہی ہے کہ پریس کانفرنس کرائیں ہماری بھی جان چھڑائیں اپنی بھی چھڑائیں اور گھر جائیں اگر وہ الیکشن میں کھڑی ہو گئی تو نواز شریف کا باپ بھی اسے نہیں ہرا سکتا یہ حیثیت رہ گئی آپ لوگوں کی اگر اس طرح سے کیا گیا تو یقین کریں جتنا نواز شریف قابل نفرت بن چکا ہے پاکستان میں اس سے زیادہ قابل نفرت وہ لوگ کہلائیں گے جو شہیدوں کے نام پر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں میڈیا چینل کے اندر جو انتخاب ہوا بارہ بجے تک کوئی نتیجہ نہیں آیا اور یہ ٹیلر سمجھ لیں آپ عام انتخابات کا آٹھ فروری کو بھی یہی ہونا ہے ناظرین اکرام سمپل سی بات ہے ووٹ ڈال کے گھروں کو مت بھاگئے گا الیکشن فروری میں ہو رہے ہیں تقریباً ملک کے ستر پچھتر فیصد علاقے میں ایسا موسم ہوگا جب بہار آنے والی ہوگی ایکسٹریم ٹھانڈ نہیں ہوگی ایکسٹریم گرمی بھی نہیں ہوگی پلیزنٹ موسم ہوگا اور دن کے ٹائم اگر دھوپی ہوئی ایک سکون کا موسم ہوگا ووٹ ڈال کے گھروں کو مت بھاگئے گا اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے گا رات بارہ بچ جائیں دو بچ جائیں چار بچ جائیں آپ نے نتیجہ لیے بغیر نہیں جانا ہر پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو جائیں جتنی مضبوطی سے آپ جمع رہیں گے ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے دھاندلی کرنا آپ نے اپنی ازادی چیننی ہے یہ ووٹ نہیں ہے یہ آپ کی ازادی کی کنجی ہے یہ ابابیلوں کی چونچ میں وہ کنکر ہیں جو بڑے بڑے ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا اپنی طاقت کو آپ نے پہچان کے اس دن باہر نکلنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے تحریکہ انصاف پورے ملک کی ہر سیٹ پہ کنڈیڈیٹ کھڑے کرے گی یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی سیاسی جماعت ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹوں پہ کنڈیڈیٹ کھڑے کرے گی اس کے بعد باقی کام عمران خان کا نہیں بلکہ عوام کا رہ جائے گا وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہے وہ جیل میں ہے اب باقی کام عوام کا ہے کیا وہ اپنی ازادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیا وہ خودداری کو سمجھتے ہیں کیا قومی غیرت کو وہ اہمیت دیتے ہیں کیا ماں و بہنوں کی جو عزتیں اچھالی گئی ہیں ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں دیا گیا کیا قوم اس کا بدلہ لے گی کیا معظم جس کو گولی ماری گئی عمران خان کے شوٹر کو پکڑنے کی کوشش میں گولی لگی کیا قوم اس کا بدلہ لے گی قوم کے لیڈر عمران خان کو گولیاں ماری گئیں پھر اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی پھر گریبان سے گسیٹ کے پکڑ کے جو ہے وہ لجایا گیا کیا قوم اس کا بدلہ لے گی یہ سب کچھ آپ کو آٹھ فروری کو پتا چال جائے گا جس دن الیکشن ہوگا اور قوم اگر کھڑی ہوئی تو قوم بتائے گی کہ وہ اپنے شہیدوں کا بدلہ کیسے لیتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا